لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا یوچین اس بلو فائر کو ریفائن کر لے دی ہے جس کے بعد وہ اپنے سیلسٹیل کلین واپس لوٹ گئی تھی لیکن شیہاو کے ماسٹر شیہاو سے گصہ تھے کیونکہ اس نے بلو فائر یوچین کو دے دیا تھا اسی طرح ماسٹر نے بھی اپنے بہت سے ٹریزلز اپنے لوگوں کو دے دیئے تھے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں نکلا اور لاسٹ میں ہم سیلسٹیل کلین کے ایک لیڈر کو دیکھتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے سیلسٹیل کلین کے لیڈر کو دکھاتے ہوئے جو بہت ہی سادہ گزے میں آ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کیا کوئی مجھے اس لڑکے کے پاس لے کے چلے گا میں اسے اچھا سبق سکھاؤں گا اب سین چینج ہوتا ہے اور وہ سیلسٹیل کلین کا لیڈر اپنے بندوں کے ساتھ شیہاو والے پلیس پر پہنچ گیا تھا اور وہاں پہنچ کر وہ کہتا ہے یہ جو گدو پہلے سے ہی ختم ہو چکی ہے نہ جانے وہ بندہ یہاں پر کیسے آ گیا لیکن جو بھی ہو اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے سیلسٹیل کلین کو تھمکی دینے کی آج میں اسے مٹی میں ملا دوں گا اسی طرح سیلسٹیل کلین کا وہ لیڈر بہت ہی سادہ کسے میں تھا اور یہاں وہاں شیہاو کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہیں دوسری اور ہم شیہاو کو ایک پتھر پر لیٹا ہوا دیکھتے ہیں جو سوچ رہا تھا کہ اتنے پڑے ماؤنٹین کو اپنے پیٹ پر لے کے چلنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اگر ایک بار بھی وہ مجھ سے گر گیا تو وہ بڑھون ماسٹر میری حالت خراب کر دے گا میں تو اس سے بہت ہی سادہ تھک گیا ہوں یہ تو بہت ہی بورنگ ہے اب شیہاو یہاں پر یہی سب باتیں سوچ رہا تھا کہ تب ہی اسے باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے جو شیہاو کو ہی بنا رہا تھا یہ سنتے ہی شیہاو اس سیلسٹیل کلین کے لیڈر کے سامنے آ جاتا ہے اب انہیں سامنے دیکھا شیہاو ان سے کہتا ہے کیوں اتنا چیک رہے ہو کیا ہو گیا تب ہی اس سیلسٹیل کلین کا لیڈر کہتا ہے تمہیں بتا بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو جاؤ اور اپنے ایڈر کو بلا کے لے کے آو کیونکہ میں تم جیسے بچوں سے بات نہیں کرتا اب یہاں پر شیہاو کی نظر اس سیلسٹیل کلین کے لیڈر کے ڈرس پہ جاتی ہے جسے دیکھر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سیلسٹیل کلین سے ہی ہوگا جس پہ شیہاو تورنت ہی اپنی ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اس سیلسٹیل کلین کے لیڈر کو ایک فارمیشن میں کیت کر لیتا ہے جسے وہ بلکل بھی ہلنے ہی پا رہا تھا اب یہ دیکھ کر اس کے ساتھ آئے بندے گھبر آ گئے تھے کہ اس لڑکے نے تو صرف ایک ہی موو میں ہمارے لیڈر کو کیت کر لیا جس کے بعد شیہاو اس سیلسٹیل کلین کے لیڈر کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی یہاں پر آ کر اتنی روڈلی بات کرنے کی ایسا کہتے ہوئے وہ اسے پیرو سے پکڑ کے یہاں وہاں پٹکنا شروع کر دیتا ہے اور پٹک پٹک کے اس کی حالت خراب کر دیتا ہے جس کے بعد سیلسٹیل کلین کا لیڈر ادمری حالت میں نیچے پڑا ہوا تھا تو شیہاو اس کے ساتھ آئے بندوں سے پوچھتا ہے کیا تم لوگ بھی اس کے ساتھ میں ہو اب شیہاو کی پاوز دیکھ کر وہ بندے در چکے تھے اس لئے وہ کہتے ہیں ارے نئی نئی ہم اس کے ساتھ نئی آئے ہیں ہم تو بس اس ٹوٹے پھوٹے آشم کو دیکھ کر تھوڑا سا چندہ دینے آئے ہیں جس کے بعد شیہاو پوچھتا ہے کیا تم لوگ اس لڑکے کے اوریجن کے بارے میں جانتے ہو اب یہاں پر سیلسٹیل کلین کا لیڈر ابھی بھی غصے میتار وہ کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے تم نے کس کو ہاتھ لگایا ہے جس کے بعد وہ سیلسٹیل کلین کا لیڈر کسی طرح خڑا ہوتے ہوئے اپنی پاوز کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے اب اسے ایسا دیکھ کر پیچھے کھڑے بندے بات کرنے لگتے ہیں اس لڑکے نے تو سیلسٹیل کلین کے لیڈر کو مار کر ایک بہت بڑے روم کو برک کر دیا ہے اب تو اس کی وارٹ لگنے والی ہے جس کے بعد سیلسٹیل کلین کا لیڈر سوچتا ہے میں سیلسٹیل کلین میں بہت اچھے پد پر ہوں اور ساتھی میں نے دیسٹینی سٹون کو بھی رفائن کیا ہے تو یہ لڑکا مجھے کیسے بیٹ کر سکتا ہے آج میں اسے نہیں چھوڑنے والا ہوں جس کے بعد سیلسٹیل کلین کا لیڈر شیہاو سے کہتا ہے جاؤ اور اپنے ایلڈر کو بڑاؤ اور ان سے کہوں وہ میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگے تب ہی میں تمہیں بکشوں گا اور تم اسی وقت اپنے گھٹنوں پر بیٹ جاؤ یہ سنکہ شیہاو کہتا ہے اچھا تو تم چاہتے ہو کہ میں گھٹنوں پر بیٹ جاؤں تو ٹھیک ہے میں تمہاری یہ وشپوری کر دیتا ہوں ایسا کہتے ہوئے شیہاو طورن تھی اپنی پاوت سے اس سیلسٹیل کلین کے لیڈر کو اس کے گھٹنوں پر لے آتا ہے اور اس گریوٹی فارمیشن میں فس کر سیلسٹیل کلین کے لیڈر کو کافی دکلیف ہو رہی تھی اور وہ کہتا ہے تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میری کلین کے لوگ آئیں گے اور تم سے اس کا ریونچ ضرور لیں گے اور اسی کے ساتھ یہ سین یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہے دوسری اور ہم یو جین کو دیکھتے ہیں جو شیہاو کے لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ سیلسٹیل کلین کے لوگ شیہاو کو سبق سکھانے گئے ہیں اب پھر سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم شیہاو کو اس کے ماسٹر کے پاس جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں شیہاو کے ماسٹر کلٹیویٹ کر رہے تھے شیہاو ماسٹر کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے کچھ سیکریٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو شیہاو بتاتا ہے سیلسٹیل کلین اور بہت سے سیٹ جس لڑکے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ لڑکا میں ہی ہوں اب اس بات پر ماسٹر زیادہ ریاکٹ نہیں کرتے جس پر شیہاو سمجھ چکا تھا کہ ماسٹر کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا اس کے بعد بھی ماسٹر نے شیہاو کو اپنے سپریم ڈوجو میں شامل کیا تو ماسٹر کہتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں بس تمہیں اپنا ڈسیپل بنانا چاہتا ہوں جس کے بعد شیہاو کہتا ہے اب جب آپ کو سب بتائے تو مجھے کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے اب میں جا رہا ہوں اور سیلسٹیل کلین کے سپریم ڈوجو کو ڈسٹرائی کر دوں گا جس کے بعد شیہاو وہاں سے جانے لگتا ہے تو ماسٹر اسے روکتے ہوئے اسے ایک سکرول دیتے ہیں جو کی تھا مائنڈ ڈسٹریبیوشن میپ اب سین چینجھ ہوتا ہے شیہاو کو ایک ڈارک پلیس پر دیکھتے ہیں جہاں سامنے ایک ڈیوائن مائن تھی اسی کو ڈسٹرائی کرنے شیہاو یہاں پر آیا ہوا تھا لیکن تب ہی شیہاو کو وہاں پر کچھ گارڈز پہرا دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر شیہاو اپنے پاس والے میپ کو باہر نکالتا ہے اور سوچتا ہے اس میں تو ایسی کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی ہوئی تھی جس کے بعد شیہاو اپنی ڈبل پی پل آئی کی مدد سے ان گارڈز کی باتوں کو سنے لگتا ہے جو کسی اس ٹینج سٹون کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کیونہیں بہت ہی جلدی میں ملا تھا اور اس وقت وہ سب ہی اسی کی رکھوالی کر رہے تھے کیونکہ وہ سٹون بہت ہی زیادہ ریئر ہے وہ بس جا رہے تھے کہ جل سے جلد ان کے لارڈ گارڈ آ جائے جس سے کہ وہ اس سٹون کو اس ڈیوائن مائن سے نکال کر اپنے کلین واپس لے جا سکیں اور ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ اب اس سٹون کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں ہے لیکن انہیں بہت ڈر تھا کہیں کوئی آ کر اس سٹون کو چھوڑانے کی کوشش نہ کر دے اب شیہاو ان کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا کہ اگر وہ اس سٹون کو چھوڑا لے تو وہ بہت آسانی سے سیلیسٹیل کلین کے ڈیوائن مائن کو ڈسٹوائی کر سکتا ہے اب ایسے کچھ ٹائم بید جاتا ہے اور شیہاو ان سبھی گارڈ کے تھکنے کا اندسار کر رہا تھا اور جیسے ہی شیہاو کو اپورچنیٹی ملتی ہے وہ ترنت ہی ٹیلیپورٹ ہو کر اس جیوائن مائن کے اندر چلا جاتا ہے اور ان گارڈ کو اس کی بھنک بھی نہیں ہوتی جس کے بعد شیہاو اندر جا کر اس سٹرینج سٹون کو ڈھوننے لگا تھا جہاں کافی دیر ڈھوننے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملتا اور فانیلی اینڈ میں شیہاو کو ایک گولڈین لائٹ دکھائے دیتی ہے جسے دیکھ شیہاو سمجھ چکا تھا ضرور وہ سٹرینج سٹون یہی پر ہوگا لیکن شیہاو جیسے ہی اس سٹرینج سٹون کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بھی دو ایلڈرز پہرہ دے رہے تھے جنہیں دیکھ شیہاو کے دیماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ دوسری سائٹ ایک اینرچی دکھاتے ہوئے انہیں ڈسٹرینڈ کر کے دوسری اور بلا لیتا ہے اب وہ دونوں ایلڈرز اس اینرچی کے پیچھے جاتے ہیں اور یہاں پر شیہاو کو موقع مل گیا تھا اور وہ ٹیلیپورٹ ہو کر اس سٹرینج سٹون کے پاس پہنچ وہی دوسری اور وہ ایلڈرز شیہاو کو خوستے ہوئے پیچھے چلے جاتے ہیں ادھر شیہاو اس سٹرینج سٹون کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگتا ہے وہ سٹرینج سٹون ماؤنٹین سے بھی زیادہ بھاری تھا لیکن شیہاو کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے میں اٹھانے ہی سکتا یہ بول کر شیہاو اپنی پوری طاقت لگا کر اس سٹرون ٹریزر کو اٹھانے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے وہ ایلڈرز آ جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ شیہاو ان کے سٹرینج سٹون کو چھورا رہا ہے جس پر گصہ ہو کر وہ ایلڈرز شیہاو پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن شیہاو ان کے اٹیک سے بچ کے ان دونوں ایلڈرز کی آنکھوں کے سامنے سے ہی سٹرینج سٹون کو لے کر ٹیلیپورٹ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جو دیکھ کر وہ ایلڈرز بھڑک گئے تھے اور وہ فوراں ہی میجک سرکل کو ایکٹیویٹ کرنے لگتے ہیں یہ ایک طرح کا سیل فارمیشن تھا جس سے شیہاو اس ماؤنٹین سے بھاگ نہ سکے وہی قید رہ جائے دوسری اور شیہاو وہاں سے بھاگ رہا تھا لیکن تب ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایلڈرز نے وہاں بیل لگا دیا ہے اس لیے وہ وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر بھاگ نہیں سکتا اس لیے شیہاو اس سٹرینج سٹون کو پیٹ پر لیے بھاگ رہا تھا شیہاو سوچتا ہے کہ اس سٹرینج سٹون کی مدد سے لیونگ بینگز کو نریش کیا جا سکتا ہے اور تو اور اس سے سپریم ٹریسر بھی بنایا جا سکتا ہے اس سٹون میں سپردست انرجی ہے اگر اسے صحیح ماترہ میں کنڈنز کیا جائے تو اسے فور ایمارٹل کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے وہیں وہ دونوں ایلڈرز گسے سے شیہاو کے پیچھے آ رہے تھے تب ہی انہیں شیہاو دیکھتا ہے تو وہ شیہاو پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن شیہاو بھی چالاگ تھا وہ اٹیک کے سامنے اس سٹینج سٹون کو لے آتا ہے اب اس سٹینج سٹون کو ڈیمیج نہ ہو اس لئے وہ ایلڈرز اپنے اٹیک کو ڈیسٹیٹ کر دیتے ہیں اب ایک ایلڈرز شیہاو سے کہتا ہے چھوٹے چور ترنت اس سٹینج سٹون کو واپس کر دو نہیں تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ بولتے ہوئے وہ ایلڈرز شیہاو پر چین اٹیک کرتا ہے مگر شیہاو ٹیلیپورٹ ہو کر بچ جاتا ہے تب ہی وہاں اور بھی ایلڈرز آ جاتے ہیں جو شیہاو کو گھیر لیتے ہیں اور اب وہ سب ایک ساتھ شیہاو پر چین اٹیک کرتے ہیں لیکن شیہاو ٹیلیپورٹ ہو کر ان کے اٹیک سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تو فو ایلڈرز بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ادھر شیہاو سوچتا ہے کہ میں اتنی دیر سے بھاگ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں ابھی تک اس جگہ سے باہر نہیں نکل پایا ہوں ضرور یہاں کوئی میجک سرکل ہے جو مجھے مس لیٹ کر رہا ہے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ خوش نہیں ہوگا شیہاو دیوار توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں سٹون فارمیشن لگا تھا جو راستہ بلوک کر دیتا ہے اور اب وہ سارے ایلڈرز ایک ساتھ مل کر شیہاو پر پاورفل اٹیک کر دیتے ہیں لیکن شیہاو اس سے پہلے ایک تلیسمن کا یوز کر دیتا ہے جس سے وہ ان کے اٹیک سے بچ کر ٹیلیپورٹ ہو کر پھر سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ان ایلڈرز نے ابھی بھی شیہاو کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا تب ہی شیہاو اس سرینج سٹون کو بیچ میں سے توڑ کر دو ٹکڑے کر دیتا ہے ایک ٹکڑا وہ ان ایلڈرز کی اور فیک دیتا ہے اب دوسرا حصہ ہلکا ہو گیا تھا اس لئے وہ تیجی سے وہاں سے بھاگ پا رہا تھا اور اب شیہاو اس جیوائن مائن کے اینڈ پر آ گیا تھا جہاں کا میجک سرکل کافی کمزور تھا اس لئے شیہاو تیجی سے اس بیریئر کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے لیکن وہ ایلڈرز شیہاو کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور شیہاو پر ایک ساتھ ملٹپل اٹیک کرنے لگتے ہیں وہ اٹیک شیہاو کو لگنے ہی والا تھا کہ تب ہی شیہاو اس تلیسمن کا یوز کر کے خود کو بچا لیتا ہے اب ایک ایلڈر گصے میں کہتا ہے لڑکے آج تو مرے گا یہ بولتے ہوئے وہ گارڈز ویپن کو سمن کر کے شیہاو پر اٹیک کر دیتا ہے اس ویپن کے اورا میں شیہاو ٹریک ہو گیا تھا جس کے پریشر سے شیہاو کو کافی تکلیف ہو رہی تھی اس پر بہت زیادہ ویٹ آ رہا تھا اور اب ایلڈر اس کی پاور اور زیادہ بڑھانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس ہائی پریشر سے وہ سٹرینج سٹون ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جس سے سبھی پیچھے ہو گئے تھے سٹرینج سٹون تو ایکسپلوڈ ہو گیا تھا لیکن اب اس سٹرینج سٹون کے اندر سے اس کا کور باہر نکل کر آتا ہے تو شیہاو فوراں جم کر کے اس سٹرینج سٹون کے کور کو لے لیتا ہے اور ایک پورٹل اوپن کر کے شیہاو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سارے ایلڈر بس اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں